موسیقی موسیقی پہلے صدقے کے ذریعے مال جیب سے نکلتا ہے آگے صود کا ذکر ہے جس سے مال جیب میں آتا ہے اس میں جیب سے صدقے کے ذریعے تو مال نکلا صود میں آتا ہے اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں صود کا حکم بیان فرمایا وہ لوگ جو کھاتے ہیں صود نہیں گھڑے ہوں گے قبروں سے مگر اے کچھ شہر کی طرح جس کو بدحواس کر دے جن اور شیطان آشیب جزا ہو بدحواس ہو کر دے ہوگی کیوں انہوں نے کہا انہوں نے ربا کو مقیس آلے قرار دیا کہا کہ ربا تو اصل ہے حلال ہے کیونکہ اصل فائدہ تو ربا کا مانا ہے ہی زائد فائدہ تو بے اس لئے حلال ہے کچھ میں فائدہ ہوتا ہے اس لئے کر کے کہ صود پر اس کو قیاس کیا تو ربا کو بنایا مقیس آلے اور بے کو بنایا مقیس تو کہنے لگے کہ اس میں بھی فائدہ ہے اس میں بھی فائدہ ہے تو بے اس لئے حلال ہے کہ اس میں فائدہ ہے جیسے صود میں فائدہ ہے وہ حلال ہے الٹی جنگا فرمایا وہاں حالیہ ہے تفسیر کبیر روح فلمانی وغیرہ حالانکہ اللہ نے بے کو حلال قرار دیا سود کو حرام قرار دیا جس کے پاس نصیت آئی بعد آیا فلہو ما شرد جو پہلے کھاپی چکایا ہوا اس کا معاملہ خدا کے سپوردے دھم کی گی لیکن جو لوٹے گا وہ اصحاب انہارے ہوں کی آخر یہاں ایک اور مسئلہ چلتا ہے وہ مسئلہ یہ چلتا ہے کہ جنات انسان کو تکلیف دے سکتے یا نہیں دے سکتے امام سرخصی رحمہ اللہ تعالیٰ مبسوط میں فرماتے ہیں قال آل سنت والجماعت آل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جنات وغیرہ انسان کو تکالیف پہنچا شکتے ہیں اور سرخصی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں پیشتے ہیں ایک تو یہی اللہ ذی یتخبتو شیطان امیل المس اور دوسری آیت ساتھ میں پارے میں قل از استہ وقت ہو شیاطین فی الارض حیران تو کہتے ہیں ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ جنات انسان کو تکالیف ہوتا جائے آل سنت کا مسئلہ دیئے آپ نے یہ خرافات کا لفظ تو آن سنا ہوگا یہ خرافات ہے شمائلِ ترمزی عدب المفرد للبخاری محسنہ لے احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت عاشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لے ایک موقع پر یہ لفظ بولا خرافات تھا کہ یہ خرافات ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرینہ کیا تُو جانتی ہے کہ خرافات کیا ہے تو کہنے لگی حضرت بڑوں سے ایک لفظ سنا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو خرافات کہتی میں نے بھی بول دی فرمایا الخرافہ اسم رجلِ خرافہ آدمی کا نام اثرت الجنات جنات اس کو قید کر کے لے سال آ سال تک وہ جنات میں رہا پھر جنات نے اس کو رہا کیا وہ جب انسانوں میں آیا تو ان کو جنات کے واقعات سنایا کرتا تھا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے تو لوگوں میں محاورہ بن گیا کہ یہ حدیث و خرافہ یہ خرافہ کی بات ہے بھئی چھوڑ اسی خرافہ کے لفظ سے خرافات نہیں تو خرافہ آدمی کماتے جنات پکڑ کر لے جا جنات کے متعلق مفید کتاب ہے علامہ بدردین شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دو جلدوں میں ہے آقام المرجان فی احکام الجان آقام تیلے آقام المرجان مرجان کے تیلے فی احکام الجان بدردین شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ زہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاغر تھے بڑے ٹوٹی کے محدث ہیں کتاب عمر اللہ عبرہی میں پڑھی اس میں آپ ان جنات کے حالات پڑھیں گے حیرام تو بہرحال جنات کسی وقت انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں قرآن سے بھی صحابت ہے حلیل سے بھی صحابت ہے اور آل سنت والجماعت کا مسئلہ لیکن اتنی بات یاد رکھنا ہر چیز ہر قڑی کو آدمی اس سے ملائے کہ جن کا اثر ہو گیا یا جادو ہو گیا یہ بھی نرابان میرے پاس ایک اور کے میجر صحاب آئی تو کہنے لگے جی مجھے تعویز کر دیں مجھ پر کسی نے جادو کر دیں میں نے کہا آپ کو کیا اثر معلوم ہوتا ہے تو کہنے لگے میری تٹی سے بھو آتی میں نے کہا میں نے کہا تٹی زاخران تو نہیں ہوتی وہ تو تٹی ہوتی اتنا غومی چاہیے کہ سر درد ہو گیا کہا مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا کانغوں میں درد ہو گیا کہا کسی نے کچھ کر دیا کمر میں درد ہو گیا تو مجھ پر جادو ہو گیا اتنا وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے حقیدہ بڑا مرغوت ہونا چاہیے بے شک اپنے مقام پر جنات اثر بھی ہے لیکن بہت کچھ ایسے ہیں کہ وہ مکاریاں بھی ہیں میں نے آج لگ نہ جن دیکھا ہے اور نہ جنوں کا عامل دیکھا تھک بڑے سنے ہیں وہ ہے وہ ہے وہ ہے میں نے نہیں دیکھا قائل ہوں جنوں کا اور یقین جانے آپ سے زیادہ جنات یہاں موت ہوگی وہ بھی پڑھتے سنے میں نے کہا نہ ہم سے غیرات کبھی گفتگو کی کبھی ہمارے ایسا معلوم ہوتے ہیں کہ کپڑا کھیج لیتے ہیں بیسے لپی چھے گھن بھی نہیں ہوتا بس اس کے علاوہ شکل ہی دیکھتی آئی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنات انسانی شکل میں آ کر کے بیٹھے ہوں اب یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے وہ کون کون ہے اچھا ہے فرمایا جمحت اللہ ربا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے سود سے برکت مٹتی ہے اور صدقے سے بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی نہ ٹکری کرنے والے گناہگار کو نہیں پسند کرتا ہے آپ یہاں ایک بات سمجھئے شیخ الاسلام مولانا شمیر رحمت عثمانی رحمہ اللہ وہ یہاں نہیں آگے اکیس میں پارے میں جو اس مضمون کی آیت آتی ہے وہاں فرماتے ہیں فرماتے سمجھانے کے لیے کہ سود کی مثال اور صدقات کی مثال ایسی ہے بعض آدمی بیماری کی وجہ سے ان کے بدن پر ورم آ جاتے ہیں سوڑ پر سوب وہ بیماری کی وجہ سے ان کے بدن پر ورم آ جاتے ہیں دن پہ دن وہ بڑھتے جاتے ہیں اس ورم کو بیماری سمجھے اگر کوئی شخص نادان یہ سمجھے کہ ہم موٹے ہوگے ہم پہلوان ہوگے تو اس کی ظلم اسی طرح سود کی وجہ سے سود ربا کی وجہ سے جو رکم بڑھتی ہے وہ پرسوب ہے وہ سود ہے بیماری ہے آئے دالے اور جلال کی مثال ایسی سرقات کی مثال ایسی ہے جیسے بدن کے اندر مواد فاسدہ غریضہ جمع ہو جائیں آدمی جلاب لیتا ہے جلاب اس سے بدن کمزور ہو لیکن وہی کمزوری اس کی صحت ہو ظاہری تو کمزور ہو گا لیکن اس کے ساتھ اس کے بدن کو صحت نظیب ہو تو اسی طرح صدقات کی وجہ سے مال میں کمی تو ہوتی ہے بزار لیکن اس نے برکت بڑھی ہو اور سود کی وجہ سے مال بڑھتا تو ہے لیکن یہ میرا مرم ہے ہلاکت ہے یہ یہ پرسود ہے آج نہ مرا تو کل بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں عمل کی اچھے نماز قائم کی زکاة دی ان کے لئے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں ورہا خوف و نالہ وہ نام جہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں درو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی سود یعنی اس سے پہلے جو تم نے سودی کاروبار کیا جو لوگوں سے تم نے اب سود لینا ہے وہ نہ کرو اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹی میٹم ہے اعلان جنگ ہے بے حربے من اللہ برسو قرآن کریم اتنا سخت حکم اور کسی نافرمانی کے لئے ہیں مستدرہ کے حاکم حدیث کی کتاب ہے مستدرہ کے حاکم ہے اس میں صحیح سمج سے رواہت ہے جب قوم میں دو بیماریاں آ جائیں وَقَدْ اَحَلُّ بِأَنْفُسِمْ سَخَتَ اللَّهِ اس قوم نے اللہ کے ناراضی کو دعوت کیا کونسی دو ارزِ با اور ارزِ زِنا ایک زِنا آ جائے دوسرا رِبا آ جائے تو اس میں اس قوم نے خدا کے عذاب کو دعوت کیا مستدرہ کے حاکم بے سنہ دنسا آگے زیان حق نے جو اس سلسلے میں زکاة کی وصولی کے متعلق تھی ہے سلسلے اُشر کے ہم نے اس وقت ریجسٹریاں بھی بھیجی علماء نے گفتگو بھی ان سے کی لیکن اُوٹ پتانگ زین جستا ہو وہ مانتا نہیں وہ کیسے اے تو یہ اس نے غلطی کی کہ شیعہ کو اُسر اور زکاة سے مستثنہ پر آ دیں شیعہ کا یہ موقف ہے کہ جب تک ہمارے امام مہدی نہ آئیں ہم پر کوئی حکم لازم نہیں زکاة اُشر کا لازم ہے اب شیعہ مستثنہ ہے زکاة سے اُشر سے مستثنہ ہے اب کیا ہوتا ہے یہ بڑے بڑے جاہیر دار اُشر سے بچنے کے لیے زکاة سے بچنے کے لیے برخواستیں لیتے کہ میں شیعہ فارم پور کر دیتے ہاں بہت سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیعہ بن گے یا یہ تو خیر بچنے کے لیے کہیں گے اگلی نصر تو قطعی شیعہ ہو جائے گی نہیں تو شیعہ نے یہ کہا کہ ہم پر زکاة بھی نوشن بھی عجیب بات ہے کہ لیتے ہی دیتے نہیں بڑی خامی یہ اس کے تمام ذمہ داری اس پر اُشر ان پر نہیں ایسے قادر ان پر نہیں اون پر ڈانگ باتیں ایسی کیا اور پھر یہ مزاربت کا جو دروازہ کھولا ہے یہ بھی نراسلو ہے مزاربت کا یہ ہے کہ مثلا رقم بینک میں جمع دی وہ نفع لقصان کا نام تو ہے لیکن حقیقت میں وہ متعین رقم دیتے ہیں سو کے ساتھ سو کے ساتھ متعین رقم دیتے ہیں کبھی کسی مہینے میں آٹھ کسی میں دس کسی میں با حساب نہیں اس میں ہوتا ہے جی سود فالے سود ہے پہلے اس کا نام بکری تھا پہلے اس کا نام تھا سور اور خنزیر آپ کو اس کا نام بکری رکھیں فرق کچھ بھی نہیں نام میں فرق ہے پہلے خنزیر تھا اب بکری ہے وہ اسی متعین طور پر جو دیتے ہیں حساب پورا نہیں کرتے ہیں اپنی سہودت کے لیے کئی بینک کے منیجر ہمارے ساتھی ہیں مرید بھی ہیں اور یہاں سے بعد دورہ بھی کیا ہے وہ کہتے ہیں افتاد جی ہے وہی ہے الگ الگ حساب ہر ہمینے کا تاجر کالا کو قبومت کالا کو یہ مشکل ہے ہم موٹا حساب کرتے ہیں سو میں کبھی ان کو آٹھ دیتے ہیں کبھی دس دیتے ہیں اور متعین کر کے دیتے ہیں تو یہ سلسلے میں خالص تو یہ سود بھی آئے زنا بھی آئے خدا کا عذاب ان میں اٹھائے فرمایا اگر تم توبہ کرو تم ہی اصل مال ملے گئے لا تظلمون یہ ہے تو خبر لیتن معنی میں نہیں لا تظلمون ظلم نہ کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤں وین کانا اگر ہے وہ مدیون اور مقروض جس نے تم سے سود پر رقم لی ہے کیا ہے جو غسرہ تنگی والا فَنَاظِرَتُنْ اِلَا مَيْسَ یہ نظرہ کی کیا ترکیب ہے احکام القرآن لِعَبِي بَتَّرْ جَسَاسْ رَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَعْلَا فَرْمَاتِي کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے مقتدام محضور کی وہ کہتے فَلْحُکْمُ نَاظِرَتُنْ اِلَا مَيْسَرَا حُکم یہ ہے کہ مولو تو فراقی سیوتی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ناظِرَتُنْ مقتدام وخر ہے خبر اس لیے ہوں ہے فَعَلَيْكُمْ نَاظِرَتُنْ کیونکہ ناظِرَتُنْ نَقْرَا ہے نَقْرَا مقتدام تو واقع نہیں ہوتا تو اس لیے آلَيْكُمْ خبر مقدم کر کے اس کو مقتدام وخرم پس لازم ہے تم پر کہ مولو دو فراقی اور یہ کہ تم صدقہ کرو بہتر صدقہ کا یہ معنی ہے کہ تم رکم ساری چھوڑ دو معاف کر دو اس کو یہ بھی بعض چھوڑ دو یہ بھی اور یہ بھی تفسیروں میں کہ تمہارا مولو ت دینا بھی یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا دیا جائے گا نفس پر کل کا نفس داخل تعمیم اس میں آج اس لیے ہم لائے اور پہلے گدر چکے ہیں کہ وہ کلوں نفس بیمان اشخاص اور افراد دیئے یہ آزا ہم مذکر کی زمین آئے اے لوگو جو ایمان لائے جب تلائم تم حاملہ کرو آپس میں بدین انخرج کا الہ اجل مسمع مقرر وقت تک پس اس کو لکھ لو اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ اور نہ انکار کرے لکھنے والا اس سے لکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دیئے پس چاہیے کہ وہ لکھے والیم لل اور چاہیے کہ املاع کروائے وہ جس پر حق ہے اور چاہیے کہ در اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے اور نہ کم کرے من اس حق سے شیئر کچھ بھی پس اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے صفی بے وقوف ہے یا ضعیف ہے یعنی طاقت رکھ کا ان اس کی جو مل املاع کروائے وہ پس سے پس اگر نہیں یہ دو مرد پس ایک مرد اور دو غور پہ ممن ترز ہو نا اس پس جس پر تم پس پس کرتے ہو من شہدائی زباں میں انت ذکلہ اس لیے کہ اگر بہت جائے بھول جائے غلط ہی کرے ان میں سے پس یاد کرا دے گی ان میں سے اے دوسری کو اور نہ انکار کریں گواہ جس وقت تم بلایا جائے اور نہ اکتا جاؤ تم اس سے کہ لکھو صغیر ہو یا قبیر اس کی میار تک یہی زیادہ انصاف والی چیز اللہ تعالی کے ہاں اور زیادہ درست ہے گواہ ہی کے لیے اور زیادہ قریب ہے کہ تم نہ شک کرو مگر یہ کیوں تجارت حاضر تو دیرو نہ حاجس کو تم لیتے دیتے ہو آپس میں پس کوئی حریری تم پر یہ کنہ لکھو اور گواہ بنالو جب خریف پروف کرو اور نظر دیا جائے کاتب ہو نہ شہید وین تافو اور اگر تم وین تافلو اگر تم نے ایسا کیا پس بے چک یہ نافر مانی ہے تم اور اور درو اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی تم تعلیم دیتے اور اللہ تعالی ہر چیز پجھان دیتے اور اگر ہو تم سفر پر اور نہ پاؤ تم لکھنے والا پس گیر ہوئی چیزیں ہو قبضہ دلائی ہوئے پس اگر عمل میں بات تمہارے بات سے پس چاہیے کہ ادا کر جس کو امین سمجھا دیا ہے امان اور چاہیے کہ در اللہ تعالی سے جو رب اور نہ تم چھپاؤ گوائی کو پس بے شد چان یہ ہے کہ آسم ان گنگار ہونے والے دل اشتا اور اللہ تعالی جو تم عمل کر جو اس کو جان جا وہ پوریس کا ذکر تھا کہ اگر تمہارا ملیون تنگ دست ہے تو مولت ہو اب آگے اس کے متعلق ادھار کے متعلق بتاتے وہ بھی ادھار ہے تمہارا قرد اس کے دن میں تو یہاں قرد اور ادھار کے متعلق تم ذات رب تعالی بیان فرماتے قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت یہ آیت مدائنہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے پورا ایک صفح واللہ بکل شہن علیم تک یہ ایک ہی آیت ہے سب سے بڑی لمبی اور فرماتے ہیں شاید وجہ یہ ہو کہ ادھار کا معاملہ بھی لمبا ہوتا ہے زیادہ آیت بھی لمبی ہے جس میں ادھار کیا حق جب معاملہ کرو آپ اس قرر کا ادھار مقرر بھی آتا تو اس کو لکھ داریر ہونی چاہی لکھ ہے درمیان میں عدل کے ساتھ لکھنے والا لکھنے والا انقام نہ کرے لکھنے سے اللہ نے اسے لکھنے کی ترقیب سکھ لائی لکھ املال بھی آتا ہے اور املا ان بھی آتے دونوں مستر جس کے معنی لکھوانا املا کرائے وہ جس پر حق ہے یعنی مدیون وہ بتائے کہ مجھ پر اتنا لیکن اللہ سے در ہے جو اس کا رب ہے صحیح صحیح بتائے اور کم نہ کرے حق سے کچھ اگر حق والا مدیون جو ہے شفی پاگل یا ضعیف ہے اتنا کمزور ہے کہ وہ نہیں لکھوا سکتا بڑھا پہ یا بیماری کی وجہ سے یعنی طاقت رکھتا کہ املا کرا سکتا کہ وہ بولی اس کی اور ہے اور اس کی بولی اور ہے یعنی بولی اس کی نہیں جانتا زبان اس کی نہیں جانتا خود نہیں تو ایسے موقع پر وہ کیا کر ہے اپنا کسی کو وکیل بنا کہ بھئی میں اس کی زبان کو نہیں جانتا اور تو گویا کہ میری طرف سے اتنی رکھو لکھتا تو طاقت نہیں رکھتا یا گنگا ہے گنگا بھی تو طاقت نہیں رکھتا تو اس گنگے کا کوئی وکیل بن جائے یا اس غیر ملکی آدمی کا وکیل بن جائے کیونکہ خود وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی تو وہ اس کا لکھوانے دیکھیں لکھوائے حدر کے ساتھ دو زوا بنالو مرد ہو مرد نہ ہو تو ایک مرد ہو دو عورت جن کو تم زوا میں سے پسند کرتی تو عورتیں کیوں ہوں اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کراتے دیکھیں عورتیں جو ہیں باتیں تو بڑی کرتی لیکن کام کی جو بات ہوتی ہے وہ اکثر ان کو کھا جاتی باتون ہی اتنی ہوتی ہے کہ کام کھا مار وہ میں اسماق پڑھا رہا تھا بچیوں ہوئی اب بھی پڑھتی تو ایک بی بی آگی پر افیس مجھے کہنے لگی مولانا ہم نے آپ سے کچھ پوچھ نہیں چاہی میں نے کہ بیٹی یہ بچیاں پڑھ دی اب مشکار تھی ان کی ریاض صالحین ترجمہ وغیرہ کہانی مجھے ذرا جلدی میں پیچھ نی میں نے کہا پوچھ کیا پوچھ کیا کہنے لگی دیکھ کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی نے جو یہ کہا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں قصاص کے سلسلے میں مساوات میں مردوں اور عورتوں میں آزا کے سلسلے میں جو قصاص ہے نفس نہ آزا کے سلسلے میں جو پساس ہے تو یہ نہیں ہو تو کہنے لگی پھر امام صاحب پھر عورتوں کو انسان نہیں سمجھ میں نے کہا بیٹی تم نے خود مسئلہ چھیڑا ہے اب مجھے بھی کچھ بیان کرنا پڑے میں نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوش اگر کسی کی داری مونڈ ڈالے داری تو اس پر کتنی دیت آتی ہے میں آپ سے پھوچ کہوں رمائے کتنی اس پر ہے پورے دیت اگر کسی کی داری کو مونڈ ڈالے تو سو اونڈ کی دیت آتی میں نے کہا بی بی ایت عورت کسی مرد کی داری مونڈ دی تو مرد اس کی داری کہاں سے وہ کی 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 کر ہے میں نے کہاں اچھا پھچھڑا ہے مسئلہ تم ایک عورت مرد کے آلہ تناسر کو خسیتیں سمیت کارٹ دیتی تو مرد اس کی کون کی جگہ کارٹے گا بتاؤ تو مرد عورت کے سر کو مونڈ ڈالتا ہے تو سر پر بھی وہ جی عورت کے لئے سر رکھنا ضرور بھی منوانا حرام میں نے کہاں مرد ہے وہ عورت کا سر مونڈ ڈالتا ہے اور ہے میرے جیسا کرن کرائیا ہوا جس کی کون جیسے کا مونڈ بھی تو میں نے کہاں مرد عورت کے پستان کارٹ دیتا ہے تو اب مرد کے پستان کہیں وہ کیا کٹیں گے امام صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی وہ سب بھی گیا جو پڑھ دی وہ بیشار ساتھ یہ دے گر کے حصے میں نے کہاں مسئلہ بیان کر لیا جیسے پوچھا بتانا پہل مجھے تو میرے کہاں امام صاحب نے غلط نہیں کہاں بلکہ صحیح آپ دیکھئے بے نظیر بڑی ٹی فی چل آئی کہ دیکھو یہ اور اس نے کہا کہ عورت کی آنکھیں نہیں ہوتی عورت کی آنکھیں نہیں ہیں اس کے بے نظیر کے لفظ میں نے کہا آنکھیں تو ہیں لیکن زنا کی جو شہادت ہے عورت کی گوائے منظور نہیں ہوتی زنا کے سنسلے میں تو یہ کیمہ پڑھے گا کہ رہ تو کل میلے فی المقحلہ کل میلے فیل تو کون حیادار عورت ہے جو جج کے سامنے لوگوں کے سامنے یوں کہے گی کہ میں نے یوں دیکھا ہے کہہ سکتی ہے کوئی کوئی بے حیاءت اس کی بات نہیں کرتے کوئی حیاء والی عورت یہ نہیں کہہ سکتی اس لئے حضورت میں اس کی شہادت کو شریعت نہیں مانتی لیکن جو عورتیں ہوں تو تب ایک مرد کے خائم مقام ہوتی ہیں یہ ملہ کا مسئلہ نہیں اسغر خان نے کہا تھا کہ ہماری بادشاہ یاگی تمہیں عورت کی گوائی کو مرد کے برابر قرار کریں ملعظم ہم نہیں مانتے عورت کی گوائی مرد کے برابر کروں بھائی یہ ملہ کا مسئلہ ہے قرآن کا مسئلہ ہے فِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُمْ وَمْرَا تَيْنِ مِمَنْ تَرْزَوْنَا مِنَا شُهَادَ حدیث کا مسئلہ بھی نہیں پیپا کا مسئلہ نہیں قرآن کا مسئلہ ہے جیسے ان لوگوں کے دلوں میں فتحان کوئی سکتا ہے میں تو اس لتیزے پر پہنچا ہوں کہ وہ انگریزی خان جس نے اپنے بزرگوں سے استفادہ دین کا ننگ کیا ہو اس کا ذہن اسلام کے بارے میں کبھی ساپ نہیں ہوئی وہ انگریزی خان جو اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہے اس کی بات نہیں کرو وہ جو بزرگوں سے قد کر رہا ہے انگریزی تحریم اس نے حاصل کیا اسلام کے بارے میں اس کا ذہن ساپ وہ اسلام وہ سمجھے گا جس کو وہ سمجھے گا خالص اسلام اس کے ذہن میں نہیں ہے کبھی کوئی چیز کسی کی تعمیر کرے گا کبھی کسی کی کرے گا ذہن ہے کہ انگریزی نے بگاڑ دیا منغوس اور قبیس نے کہ صحیح باتیں بھی سمجھ لیتا ہاں وہ اللہ کے نیت بندے جو انگریزی بھی جانتے ہیں حقابل سن کا تعلق ہے دین سے تعلق ہے ان کی باتی کرتا وہ ہے ایسے بے شماع اور فرمایا نہ انکار کریں گواز جس وقت کن کو بنایا جائے اور نہ تم تھک جاؤ اس سے کہ حق کو لکھو چھوٹا ہو یا بڑو زالکم اکثر تو اندلہ وقت میں لکھو مسئلہ یہ ہے کہ گواہی دینی جس کی گواہی پر حق موقوع کو یہ باجر ہے عجرت نہیں لے سکتا گواہی پر عجرت نہیں لے سکتا ہاں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ مزدور اور گواہی کے لئے اس کو لے جایا لیا اور وہ گواہی دینے کے لئے گیا تو اس کو دہاری نہیں ملتی وہ جو دین کی کمایا کرتا تھا تو اس کو وہ دے کرایا آنے جانے کو اس کو ملے کھانا جو درمیانے قسم کیا اس کو ملے لیکن اگر کوئی شخص ملازم ہے یا امیر ہے کہ اس کے آنے جانے سے عامدنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ تھیاری نہیں لے سکتا ہاں کرایا آنے جانے کا گواہ نہیں سکتا گواہی لازم یہی اللہ تعالیٰ کیا زیادہ انصاف والی چیز ہے زیادہ درست دواہی کے لئے اور قریب ہے کہ تم زیادہ قریب ہے کہ نہ شکر انسان انسان ہے بعض کے ہافتے کمزور ہوتے ہیں کوئی دنوں کے بعد حکم ہی نہیں یاد رہتی کہ کتنی چیز لکھی ہوگی تو اس سلسلے میں شکر بھائی نہیں باقی ہے فرمایا مگر یہ کہ تجارت و حاضر جس کو ادارہ جو دیر و ادارہ تن باب افحال لیتے دیتے ہوگا پس میں کوئی ہے نہیں مثلا آپ نے بازار سے کاتی خریدنی ہے کلم خریدنا ہے نقل پیسے دیئے دعا کری دی کپڑا کری دا جوتی خریدی تائے خریدی چینی خریدی جو کل خریدہ آپ اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادارہ تو ہے نہیں نقل پیسے دیئے لی لیکن اس میں بھی فرمایا اہم چیز ہو تو خرید فروغ کرتے وقت دعا بنا لو مثلا تم نے زمین خریدی مکان خریدہ گائے خریدی بیس خریدی گاڑی خریدی نقل پیسے دیئے تو بہتر ہے کہ لکھ لیں تاکہ آئندہ کے لئے دھگڑے کا احتمال باقی نہ اور نظر رکھ دیا جائے کاتب کو اور نہ گواہ مطلب یہ کہ کاتب جو ہے بیمار ہے اسی طرح گواہ جو ہے وہ بیمار ہے تم کہتے ہیں نہیں جی منشی جی میرا کام ضرور کرو گواہ کے اپنے گھر میں تکلیف ہے تم اس کو کھینچیو نہ تم ایسا کرو عدالت کو کہو کہ ہمارا گواہ آج بیمار ہے یا غمی خوشی میں کہیں گیا ہوا ہے اس لئے اس کے سنوے اور بعد انہیں اس کے لئے جوزاروں بھی کہا ہے یہ جوزارے وہ معروف بھی پڑھائیں اور نہ ذرر دے کاتب لکھنے والا یہ لکھنے میں کوئی کمی نہ کریں اور گواہ جو ہے وہ ذرر نہ دے یعنی گواہ ہی میں کوئی غلط بیانی سے کام دے تو جوزاروں جو ہے یہ معروف بھی پڑھا دیا ہے اور مجھول بھی پڑھا دیا ہے دونوں تفسیریں موجود ہیں اور اگر تم ایسا کرو گے یہ تمہاری نافرمانی ہوگی اللہ سے درو اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ تم قاتب فرحان المقبول رحان رحمن کی دم ہے رحمن بفتح رہ رحانا جرانو فتح بابات ہے رحن کا لفظ کبھی نہ پڑھنے رحن نہیں رحن رحنا نہیں ہے رحنا جرحن رحمن فتح جبتہو فتحن باب فتح ہے تو رحان رحمن کی جمع ہے پس گروی ہے چیزیں جن پر قبضہ دنایا یاد رکھنا تمام مفسرین جہاں لکھتے ہیں رحمہم اللہ تعالی کہ ان کنتم مالا سفرن کی قیر اتفاقی ہے احترازی ہے یعنی رحم سفر میں بھی جائز ہے حضر میں بھی جائز ان کنتم کی قیر اتفاقی ہے احترازی نہیں کہ سفر میں ہو تو رحن ہو سفر میں نہ ہو تو نہ ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ عمومن سفر میں اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے تو اس بنا پر وہاں یہ لگائی اتفاقی کہیں آج یہاں ایک مسئلہ اور بھی زیادہ محبتت پاس یہاں امام ابو بکر جساعت راضی رحم اللہ تعالی نے احکام اور قرآن میں کہ جو رہن کی چیز ہے اس سے مرتہن فائدہ نہیں اور اس پر ایک رسالہ لکھا ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحم اللہ تعالی نے الفلق المشہون تبا شدہ رسالہ ہے اس میں تمام فقیہ والے انہوں نے درج کر دیئے کہ مرتہن رحم سے خائدہ نہیں صرف اس کا قبضہ ہوگا کہ راہن جب تک رتم نہ اس وقت تک گویا کہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا نہ راہن بیش سکتا ہے نہ اس کو حبا کر سکتا باقی انتفاع جائیں باقی لوگوں نے فتر قدیل وغیرہ کیے جزی سے خواہ ہیلے تلاش کیے ہیں ہیلوں سے کچھ نہیں بنتا ہیلوں سے علیہ حرمت میں کوئی اثر نہیں پڑی اسی طرح فرما جب امن میں ہوتا تمہارے بات سکتا ادا کر ہے وہ جس کو امین سمجھا دیا ہے وہ ہے مقرون قرض دینے والے نے مقرون اور مدیون کو امین سمجھا ہے وہ امین وہ موتمن جو ہے وہ اپنی امانت کو قرض کو واپس اللہ سے درے اور جوائے مند چھپاؤ جیس نے گوائے چھپائی تو اس کا دن گناہ دار واللہ بما تعاملون اللہ تعالیٰ کے لئے معافی سموات و معافی اگر ظاہر کرو تم جو تمہارے نفوس میں آئی اس کو مقفی رکھو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تم سے لے گا پس بخشے جس کو چاہے گا اور سزا دے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابل ایمان لای رسول صلی اللہ علیہ ترکے کسی عید کے درمیان اس کے رسول میں سے اور کہا انہوں نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے وہ فرانہ کا تیری بخش چاہتے ہیں اے رب ہمارے اور تیری طرف ہے لول نا نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفوس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اس کے لئے جوسنے کمایا اور اس پر جوسنے کمایا اے رب ہمارے نہ پکڑ ہمی اگر ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہوئے اے رب ہمارے نہ لاب ہم پر بود جیسے سے ڈالا تونے ان پر جو ہم سے پہلے تھے اے رب ہمارے اور نہ اتوا ہم سے وہ چیز جس کے ہمی طاقت می اور مات کر ہمی اور بہت ہمی اور رہن کر ہم پر تو ہمارا آقا ہے کافر قوم پر تو ہماری مدد رب اس پہارے میں بہت سارے احکام بیان نکاح کا ہے طلاب کا ہے عدد کا ہے سرقات کا ہے جہاد کا ہے قصاص کا ہے روزوں کا ہے حج کا ہے عمر کا ہے خاص احکام آگے آگے احکام کو سن کر کے انشان گھبراتا ہے کہ یہ بڑے خط ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کی ملک بھی رب کی زمین کی ملک بھی رب کی اپنے ملک ملک میں جو چائے فرمایا اگر ظاہر کرو جو چی تمہارے دلوں میں ہے یا مقفی رکھو گے اللہ اس طرح حساب تم سے لے یہاں ایک طویل بات تفسیر ابو سعود تفسیر مذہری روح المانی مدار فیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیر دو تفسیریں یہاں کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت پہلے اتری جس کا مقوم یہ ہے کہ جو تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں وسوس آتے ہیں ان کا بھی حساب اور ٹکھو ان وسوس وں کا بھی تم سے حساب ہوگا جو وسوس اور خیالات آتے ہیں اس پر صحاب اکرام رضی اللہ نے بڑے گھبر آئے کہ حضرت وسوس اور خیالات تو افتیاری چیز نہیں ہے تو ان میں ہمارا حساب ہوا تو پھر ہمارے خیر نہیں اس تفسیر کے روح سے آگے اس کو اس سے اس کو نصح کر دیا گیا یہ ناصر کہ خیاری چیزیں نہیں ہیں وسوس جو آتے ہیں ان میں گریفت تو ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ پہلے وسوس پر گریفت تھی کہ لا یکن فلا سے اس کی نصح اب جو خیالات آتے ہیں خود بخود ان پر خوئی گریفت حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوس سے در گل دوسری تفسیر یہ کہ تو فوہ سے وسوس مراد نہیں بلکہ مراد وہ ہیں جو قصدن و ارادتن انسان اپنے دل میں لاتا ہے قصدن و ارادتن جو دل میں لاتا ہے اس پر گریفت کوفر ہے شرط ہے تکبر ہے بغض مہمم ہے حسد ہے یہ قصدن لاتا ہے تو اس کہتا تو گویا وسوس اس میں نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں ہیں جو قصدن اور ارادتن انسان جاتا ہے پہلی تفسیر پر اعتراض ہوگا پہلی تفسیر پر اعتراض ہے کہ یہ تو خبر ہے و ان طب دو مات انف سے تم اور موتقو ہو اور خبر میں تو نسخ نہیں ہوتی نسخ تو انشاء میں ہوتی پہلی تفسیر پر اعتراض ہوگا کہ ان طب دو ماں کی انف سے موتقو ہو یہ ہے خبر تو تم نے کہا کہ یہ آگے جو لا یقلی فلا نفس اس سے نسخ ہوگی تو خبر تو منصوب نہیں ہوتی انشاء منصوب ہوتی تو انہی تفسیروں میں تصریح کہتے خبر من خیث انہو خبر منصوب نہیں خبر من خیث انہو مشتمل على الحکم وہ حکم منصوب خبر من خیث الخبر منصوب نہیں اس خبر میں جو حکم ہے اس کو منصوب کر ایک حدیث آتی ہے کہ جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی پورا لکھی جاتی بدی کا ارادہ کرے تو مالم جالم اور یتقلم جب تک عمل نہ کرے عمل عمل نہ کرے اور جس وقت تک بولے نہ تو نہیں لکھی جاتی اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو تکلم اور عمل سے تعلق رکھتے جن گناہوں کا تعلق ہے تکلم سے یا عمل سے وہ جب تک کرے نہ نہیں اور اور ایک وہ افہالیں جو ان کا دن ہی سے تعلق وہ تکلم سے نہیں کفر شرر جوغل حسد تکبر کینا بس اللہ تعالیٰ بخشے گا جس کو چاہے گا سزا دے گا جس کو واللہ اللہ بلکھے نسائی شریف میں روایت مسند احمد میں کہ میراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین طوفے ملیں ایک نمازیں پہلے پچاس تھی پھر پانچ رہیں دوسرا یہ آمدر رسول سے آخر تک یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے بغیر جبرائیل علی اسلام کی وساطت سے آپ کو دی اور تیسرا طوفہ تیسرا طوفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ پھلے پہلے پارے میں تشریف گزر چکی ہے اور کہا انہوں نے شمیع نہ باتوا گزر گفرانہ یہ گفرانہ کا کیا ہے بعد پرماتے مقول بھی ہے اے اشعر و گفرانہ رضی کہتے ہیں یہ مقول مطلق محکم رضی سے عطا کرنے والا ہے اے رب ہمارے بے شک تو جمع کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا علمیات رب تفسیر کبیر قبو سہود بیان القرآن سبق الغایات فنست الآیات اور بنغت الحیران وغیرہ میں یہ رب لکھا پہلی صورت کی آخر میں چاہ فنصرنا علی القوم القافرین ہمی قافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد یہ مدد دو طریقے سے ہوتی ایک بسید تلوار سے دوسری باللسان زبان سے مناظرے میں قلبہ ایک تلوار سے آگے اسی آیتوں کے قریب تک یہی مضمون چلا جاتا ہے کہیں بسیف ہے غلبہ کہیں بن لسان اب شان نظول اس کا سمجھ آٹھ ہجری میں مقاہ مقرمہ فتح ہوا نو ہجری میں رجب کے مہینے میں نجران کے عیسائی سات آدمی ستین رجل سات آدمیوں کا قابلہ آپ کے پاس آیا اصل مقصد تھا کہ ہم آپ کے وفادار رہیت ہیں ہم پر جو جزیہ خراج آتا ہے وہ بتا لیکن زمنی طور پر علمی باتیں ہوتی آپ نے فرمایا کہ ہم ایسا کریں گے دو دو تین تین تقسیم کر دیں گے دو آدمی ایک کے پاس رہے تینے کے پاس انہوں نے کہا نہیں مقت رہے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے ساتھیوں کو یہ اپنی طرف تبلیغ کر کے مائل نہ کریں ہم مقت رہیں گے تو ان کی تبلیغ سے بچے رہیں فرمایا ہمارے پاس سات آدمیوں کی جگہ نہیں کہنے لگے مسجد میں ہمی رہنے رہے مسجد نبی میں ان کو ٹھہرایا جا انہوں نے کہا ہم تو نماز رکھ کہ ادھر پڑھیں گے فرما ادھر سیرت ابن حشام زاد المعاد وغیرہ وغیرہ میں تصریف ہو جو وہاں جو اصل بات تھی وہ وفادار غیب ہونے کی تھی جزیع اور خراج جہاں زمنی حضرت عیسیٰ کا تذکر ہے کہہ رہی لگے گی وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالی کے پیارے ہیں یہ ہے وہ ہے آدھر صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی پیدا ہوا ہے کام وعظلی میں اعتدام انجھ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علی اسلام پیدا ہوئے کہا ہاں اپنے ماں کے رحم میں تھے اور پیدا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی پر کوئی چیز زمین اور آسمانوں میں مخفی ہے کہنے لگے نہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ تو اسلام پر کوئی چیز کہنے لگے کہ وہ جانتے جو اللہ مخل اللہ تعالی نے ان کو بتا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی کھاتا پیتا ہے کہنے لگے نا عیسیٰ علی اسلام کہنے لگے کہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے وَيَحْدُسُ الْحَدَسَا وہ جو بھی ٹوٹتا تھا انسان کے الوازمات میں کھانے پینے کے بعد پیشا پہانے کے ضرور بھی آئے یہ کہا کہ اللہ تعالی پر وفا تائے نہیں حیسیٰ علیہ اسلام کہنے لگے حیسیٰ اسلام پر سیاتی علیہ الفناء ان پر موت آئے گی یہ تفسیر ابن جری تبری روح المعانی معالم و تمزیز وغیرہ میں یہ شان نجول مفصل مزل تو اسی آئتیں اس موقع پر جب اس سے آجاب آجاب تو کہنے لگے پھر یہ جو تمہارے قرآن میں آتا ہے روح من ہو اس کا کیا مزل کلمت اللہ القاہ الى بریم یہ کلمت اللہ کا کیا مزل دنیا میں چوب کوئی نہیں رہتا دنیا میں چوب کوئی نہیں رہتا یہ ایک مشہور کہانی یہ تدی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے کیا تدی اور کیا پدی کا چھوٹا سا وہ کہتے تدی جانور چڑیا زمین پر بیچ گھاس تھا وہاں دھاگے بھاگے تھی اس کی تانگ کے ساتھ دھاگا چمٹ گیا پدی بڑی پھڑ پھڑائی دھاگا بھی میں ٹوٹا تانگ بھی میں ٹھوٹا سکتا پدی سے کسی جانور نے پوچھا کیا بات ہے پھڑائی پھڑائی زمین تول رہی ہوں زمین تو پھڑی بھی دنیا میں نہیں رہتی بھائی تو کہنے لگ اچھا اگر حسیٰ ابن اللہ نہیں اور ان کی خصوصیت نہیں تو روح منو کا کیا مسئلہ قرمت اللہ کا کیا مسئلہ تو متشابہ حاق سے اس طرح شروع کیا آخر میں پھر مباحل کا چیلنج آئے گا وہ شاید آج انشاء اللہ آج 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 اللہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں حی قیوم کے معنی گذر چکے ہیں ناغل کی تو ایک پر کتاب حق کے ساتھ مصدق ان کتابوں کی جو سے پہلے ہوئے ہیں تو رات ناغل کی انجیل سے قبل حرن لِلَّا اور خرقان ناغل کی ہے قرآن پاک کا نام قرآن بھی ہے خرقان بھی ہے اِلَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا بھی ہے خرن بھی ہے موئضہ بھی ہے مطبت نام قرآن پاک بے شک وہ لوگ انہوں نے اللہ کی آیات کے انکار کیا ان کے لئے عذابیں شدید ہوگا اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی انتقام لینے والا بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئش ہے مقفلی سے الارضِ وَنَا فِسْسَمَا وہ ذاتیں جو تمہیں ماؤں کے رحموں میں صورتیں دیتی ہیں کالی، گوری، سیاہ، سفید، لڑکا، لڑکی کیا پر یہ شاہ جیسے چاہتے ہیں لا الہ الا ولا زیدنگ کی وہ ذاتیں جس نے پر پر کتاب نازل کی اس کتاب کا ایک حصہ ہے آیاتِ محکمات حُنَّعُمُ الْكِتَاب آیاتِ محکمات سے کیا مراد ہے حضرت شاولی اللہ شعب رحمہ اللہ تعالیٰ الفوز القبیر میں فرماتے ہیں کہ محکم وہ آیت ہیں جس کا ایک ہی معنی متین ہو اور دوسرا معنی سلقِ سالحین میں سے کسی نے نہ لیا ہو اور جس کے معنی متعددہ ہوں وہ احتمال ہی ہے تو آیاتِ محکماتیں قرآنِ پاک میں وہ کتاب کا ایک سرسا ہے کچھ اور آیتیں ہیں متشابہاتیں بیادِ الملک یداب مقصودتان الرحمن وعلالحرش استواء یکشق و انساق روحوں میں نحو تلمات اللہ جن کے دلوں میں کسی ہے وہ اس کی پہلوی کرتے جو متشابہ ہیں مات فتنہ اٹھانے کے لیے اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے وَمَا جَعْلَ مُتَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ حالانکہ اس کی تعویل کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا حقیقت کوئی نہیں جانتا امام ابو حنیقہ رحمہ اللہ حتاغہ اور دیگر بہت سارے اقابل یہ غرداتِ خونہ کو پہلے سے نہیں لگا دی وہ کو مستانفہ مانتے معنی کہتے اس کی حقیقت کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا اور راتح پہ للم یہ کہتے ہیں آمن نابی کلوں میں نندر رکھے امام شاکی رحم اللہ تعالی وہاں کو عطب کے لیے مانتے وہاں کو استناف کے لیے نہیں مانتے ان کے سیار میں اس متشابہ کی حقیقت کو اللہ تعالی بھی جانتا ہے اور راتح پہ للم بھی جانتے لیکن جلائل کے لحاظ سے امام صاحب کا مسئلہ خاصا قضی ہے ہم نے یہ اتمام البرحان میں خاص بہوالہ بات کر دیئے شوق تو دے کہتے ہیں رب ہمارے لاتو سے قلوب بنا ہمارے دلوں کو ٹیرہ موکر حجات دینے کے بعد اپنی طرف سے رحمت تو لوگوں کو جمع کرنے والے یوم اللہ رہ بکی ان اللہ لا یقف لیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر استیار کیا ہر جنہی کے فحاد کر سکیں گے ان سے مال ان کے اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی اور وہ لوگیں دو دو قائلن جیسے آدھے پہ سرونیوں کی اور ان کی جن سے پہلے ہوئے تقزید کیونہ نے ہماری آیات کی فرپکڑا ان کو اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے کہہ دے ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں ان قریب تمہیں شکست دی جائے گی اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف پر برا ہے کہ کتانا تاقید سے ہے تمہارے لئے نشانی دو گروہوں میں التقطہ جو ملے آپس میں اے گروہ لڑتا تھا اللہ کے راستے میں اور دوسرا کافر گروہ تھا دیتے تھے وہ ان کو اپنے سے دو گناہ رائے لہے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ اور اللہ تعالیٰ تاہید کرتے اپنی مدد سے جس کی چاہیے بے شک اس میں البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے مزین کیلی لوگوں کے لئے پاشاک کی محبت عورتوں سے بیٹوں سے والقناتی اور خزانِ المقنطرہ پھن لگائیں دھیر لگائیں سونے کے چاندی کے گھوڑے مصومہ جو خوبصورت تھے والانعام مویشی کھیٹی یہ فائدہ دنیا کی زندگی تھا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا کہتا کہتے کہ ہمیں خبر دو تم اس سے بہتر کی ہے ان کے لئے جو دھمتے لئے اپنے رب کے ہاں وہ کیا ہے جنات ان تجری من تختیل انہار خالدین افیاء وازواج متحرہ ورزوان من اللہ واللہ بسیروں کے لئے کونے اللہ کے بندے وہی جو کہتے ربنا اننا آمننا ففلنا ظلوبنا وقنا اور بتاہمی عذاب الناس اور کیا اس آتھ ان کے السابرین سور کرنے والے سج کے لئے والے خالدین اطاعت کرنے والے منفقیل خرد کرنے والے معافی مانگنے والے صحیحوں کے اوقات شہر اللہ گوائی دیتے اللہ تعالیٰ کہ بے شک شان یہ ہے لا الہ الا کل معبود نہیں بجرد اس کے اور فرشتے بھی گوائی دیتے اور اولو العلم قائمان بالکش پس انصاف پر قائم ہوتے ہیں لا الہ الا والعزیز غالب ہے حقیم الا دین بے شک وہ دین اللہ تعالیٰ کے لفظی اسلام ہے عامی اختلاف کے ان لوگوں نے جن کو دیگی کتاب مگر بعد اس کے ایک ان کے پاس علم آ چکا سرکشی کرتے وہاں پس میں اور جس نے انکار کی اللہ تعالیٰ کی آیات کا پس بے شک اللہ تعالیٰ جلدی اصحاب دینے مانے پس اگر وہ تہرے ساتھ جھبرا کرتے ہیں پس کہہ دے اسلام تو میں نے جکا دی اپنا چہر اللہ کے لئے اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی اور کہہ دے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور امیین انپر لوگوں سے کیا تم اسلام داتے ہو پس اگر وہ مسلمان ہو جائیں پس تاکیت انہوں نے ہدایت پا لی اور اگر احراج کریں پس پکتا بات ہے تجھ پر بلاگ پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے جیس رہا ہے بالعباد یہ پہلے تو زمان کے ساتھ نسرت کا غلب کا ذکر اب آگے تلوار کے ساتھ غلب کا ذکر آہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے غزے سے جب واپس لوٹے آپ نے یہود کو ذاوت دی ایمان دا دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے اخری عذاب سے بھی بچ جاؤ گے انہوں نے وہاں وہی تو وہی باتیں کہ تم انپر لوگوں پر غلبہ پا کہتے آئے ہو اب تم دنیا پر چھا جانے کے ارادے کرتے ہو تمہیں پکا نہیں ہماری قوت کا ہماری طاقت کا تمہیں پکا نہیں ہماری اتنی اولاد ہے اتنے مالیں یہ ہے وہ ہے رب نے فرمایا کہ یہ سب مال ہوتے ہو بھی تمہیں شکست ہوگی چھونو اچھی طرح سے تو شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہر جن کے مال اور اولاد اللہ کی جرس سے نہیں بچا سکتے قدابِ آلِ فرعون یہ خبر ہے مقتدع محضور کی دابوہم قدابِ آلِ فرعون داب کہتے ایسی عادت کو جو مستمر لگاتار پہلے سے چلی آ رہی بعضے کہتے حالوہم لیکن دابوہم زیادہ مناسب ہے دابوہم ان کی حادت جیسے فرعونیاں کی عادت اور ان کی جو فرعونیوں سے بھی پہلے جو وہ کیا عادت ہے قدابودِ آیاتِ نا یہ عادت ہے اللہ نے پکرا ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ شدید نے کہا تو کہہ دیں ان کفار سے جو یہود کے ہیں سطغلبونہ ہم کریم تم شکست کیے جاؤ گے جہنم کی درہ جمع کیے جاؤ گے مراتے کانے اے یہودیو کرکانا لکم آیتم فیفی آتیں تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں ملے دونوں ایک اللہ کے راستے میں لڑتا تھا دوسرا کافر تھا حیدرت کا دوسرا سال تھا رمضان مبارک کا مہینہ تھا جمعہ کا دن تھا سترہ رمضان آہ حضرت صلی اللہ فعیٰ مسلم کے ساتھ تین سو بارہ تھی تیرہ تین سو تیرہ اور کفار ایک ہزار کفار کے پاس ہر ایک کے پاس تلوار ہے نیزہ ہے تیر کمان مسلمانوں کے پاس چھے جرے آٹھ تلوار دو گھوڑے ستر تلواریں بھی تین سو سات نہیں تین سو تیرہ نیزہ صرف آٹھ تلواریں آٹھ تلواریں چھے جرے ستر دو گھوڑے بے سرو سامان مقابلے میں ایک ہزار تلواریں اچھلتے کوٹتے آئے ہیں آگے آئے گا اپنے مقام لڑائی ہوئی ان میں ستر کافر مارے گے ستر گرفتان باقی بھاگ چودہ مسلمان بدھر کے موقع پر شہید ہوئے آگ انسار میں سے چھے مہاجرین میں اس کا حوالہ رب تعالی دیتے ہے کہ تمہارے لئے نشانی یا دو گروہ میں آپس میں ملے مقابلہ ہوا ایک بدھر میں مومن تھے اللہ کے راستے میں لگتے تھے دوسرے کافر یارونہ مثل اہم کے بہت سی تفسیریں ہیں آسان دو میں کرتا کبیر روح المعانی قرطبی البحر المحیر بیغاوی وغیر پہلی یہ ہے کہ یارونہ ہم دونوں ضمیر کفار کی طرف لوگتی کافر دیکھتے تھے اپنے آپ کو مسلمانوں سے دو گناہ کافر اپنے آپ کو دیکھتے تھے مسلمانوں سے دو گناہ تین گناہ تھی دو گناہ تو دیکھتے دوسری یہ ہے کہ یارونہ ہم یارونہ کی زمین مسلمانوں کی طرف راجی مانا یہ ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے ان کافروں کو اپنے سے دو گناہ مسلمانوں سے دو گناہ اپنے آپ کو لگتی تھی دوسری مسلمان یہ ہے کہ یارونہ کی زمین مسلمانوں کی پر مسلمان دیکھتے تھے ان کافروں کو مسل اپنے سے راہ یا لین آنکھوں کے سامنے اللہ تعالی مدد کرتا جس کی چاہے آگے پھر کفر کے علت بتلاتے ہی کہ دنیا کی محبت یہ حق سے روکتی قناتیر قنطار کی جمع قنطار قنطار کے معنی المال کثیر کثیر مال مقنطرہ یہ اس کے مبالغے کے لئے ہے عربی کا قائدہ ہے کہ جب کسی چیز کا مبالغہ کرتے ہے تو اسی لفظ سے لفظ مشتق نکال کر قیم ہو با ذلم زلیل داہیت دہیا لیل الیل بدر مبدر کناتیر مکم ترہ تو دھیر مال اوپر بیچے دھیر لگا ہے وہ کون سا مال سونا چاندی الخیل المصوم مصوم کے تین معنی مشہور ہے ایک اتام الخلقت خلقت کے لحاظ آزام کے خیص دوسرے کرتے ہیں المصوم خوبصورت اور تیسرے وہ گھوڑے جن کو نشان لگائے ہوں داغ لگائے ہوں امدل اور مویشی اور کھیتی یہ سب کیجئے دنیا کی زندگی تحاظ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خُسْنَ مَعَاب مَعَاب تو مصطر نیمی بھی قرار دیا اچھا تھکانہ اچھا لوٹ آب آج اور ذرف کا سیقہ بھی بنایا تھکانہ اچھا تھکانہ رب کے پاس جنہ تو ان کافروں سے کہہ دیں کہ ان سے بہتر چیزیں میں تم ہی نہ بتاؤں وہ اللہ تعالیٰ سے جو دھرتے ہیں رب کیا یہ جنات ان تجری من تقسی انہار یہ سب ملیں خالدین افیاء ازواج متحرہ رضوان مللنہ واللہ رس اللہ کے بندے کون ہیں اور عباد کے اوسان اللہ جن یقولون ربنا اننا نامنا ففلنا ضرور بنا وقنا عذاب بنا اور تقاریر پر صور کرنے والے ستاعت کرنے والے خلط کرنے والے سہریوں کے اوقات میں معافی مانگ اور کیوں نہ کریں شہد اللہ انہو لا الہ اللہ ہوا والملائکت والل علم علم سے پیغمبر بھی مراد ہے مومنین بھی مراد قائمن بالقس یہ قائمن ترکیب میں کیا ہے تفسیر ابن کسیر تفسیر جلال اور ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ یہ حال ہے لا الہ سے اور لا الہ کا معنی تفرد لا الہ جس پیغر پر دال ہے اس سے تفرد حال کون قائمن بالقس تو لا الہ سے اس کو حال بناتے ہیں اور لا الہ میں جو تفرد خیل ہے اس سے دوسرے حضر آپ فرماتے جن میں جمل بھی ہیں سمین بھی ہیں تمالین والے بھی ہیں رحمہ اللہ تعالی کہتے سب کے ساتھ لگتا ہے اللہ تعالی بھی جواہی دیتا ہے پرشتے بھی اور قلو علم بھی رحمہ تم وہاں سے لڑکے آئے ہو ہم اس میں نہیں داخل اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا دین ہند اللہ الاسلام اسلام بھی سچا دین ہے اب الاخلام دین میں اہد کریں بات تأثیروں میں آپ کو ملے گا اِنَّا دین المرزی پسندیدہ دیں قرین اَلْجَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاَقْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ وَرَزِي تو اچھا بعضیں نکالتے ہیں کہ اَلْجَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ بعضیں نکالتے ہیں اِنَّا دین المقبولا وہ آگے سی پارے میں آئے گا کہ وَمَنْ جَتَّغِ غیر الاسلام ترقیب پہلے میں ارسا تکا ہوں جس نے انکار کی اللہ کی آیا تَفِنَا اللہ سی بھی سا پس اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو کہہ دے میں بھی جھکیا میں نے اپنا چہرہ جھکایا اور میرے پیروکاروں نے بھی خدا کے سنگل تو ان سے کہہ دے جو آلے کتاب ہیں اور عرب کے انپر لوگ امی آسلام تم کہتے ہیں تو یہ استفام مامے میں امر کیا ہے اے اسلے مو مسلمان اگر مسلمان ہوگے ہدایت میں پھر گئے نائمان دائے فِنَّا مالیت البلاغ واللہ بسیت ہاں پڑے سا جیسے حدر سے حدر سے حدر سے کیجی سے رمانی سے ب اللہ زائے ے ہ ڈا ڈا موسیقی بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں نیکی کا انصاف کا لوگوں میں سے بس ان کو خوشکبری سنا دے عذابِ علیم کی وہ وہ لوگیں کہ حبت ہو چکے ان کے عامال دنیا میں اور آخرت میں اور نہیں ان کے لئے مددگار علم طرح کیا نہ دیتا تو نے ان لوگوں کو جن کو جیا گیا حصہ کتاب کا پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تا کہ وہ فیصلہ کر ان سے درمیان پھر جاتے ہیں گرون میں سے اور نہیں اور وہ احراز کرنے والے ہیں یہ اس لئے کہ بے شک انہوں نے کہا ہر دن دی چھوئے گی ہمیں آگ مغد دین گنزی کے اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے بارے میں اس چیز میں جو افترابان تھے پس کیسے ہوگا جب جمع کریں گی ہم ان کچھ دن میں جس میں کوئی شک نہیں اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نقص کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو کہہ دے اے اللہ مالک الملک دیتا ہے ملک جس کو چاہے اور چھینتا ہے ملک جس سے چاہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور زرید کرتا ہے جس کو چاہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے بے شک تو ہر چیز برقاد ہے داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن کو رات میں اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے تو مردے کو زندہ سے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے بہتر حساب ہے نایتہ خضل مومنوں نہ بنائے مومن کافروں کو دو مومنوں کے علاوہ اور جس نے کی یہ کاروائی پسلی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں مگر یہ کہ درو تم ان سے دھرنا اور دراتے اللہ تعالیٰ تم ہی اپنے نفس و ذات سے اور بیشت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے المسیر اللہ تنا تو کہہ دے گا تو مک بھی رکھو گا اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظہر کرو گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جانتے ہیں معاف سماوات و معاف لرک کو واللہ والا قلعشین کریں جس دن پائے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نے عمل کیا خیر سے حاضر اور جو عمل کیا برائی سے اس کو بھی پسند کرے گا کہ اگر بے شک اس نفس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان مصافت و دور کی اور دراتے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے واللہ و رعوكم باللہ رب اوپر ذکر تھا آلِ کتاب کی بغیہ اوپر کتابہ بغیہن سرکشی اب ان کی سرکشی کے چین واقعات بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کتابوں کا انکار کیا خدا کے پیغمبروں کو شہید کیا سرکشی نہیں توڑ کیا ہے یہیں آپ کو ملے گی زیادہ تفصیل روح المہانی میں اور در منفور میں لیکن اختصار جلالین تک میں موجود ہے کہ ایک دن میں تین تالیس سیوہ چہل پیغمبر انہوں نے شہید کیا ان کے بڑوں میں اور ایک سو ستر صحابی مومن پیغمبروں کی حمایت کے لئے اٹھے ان کو بھی شہید کرتے ہیں تو سرکشیوں کیا ہوتی ہیں ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین جامرون بالقسط من الناس وہ ایک سو ستر تھے ان کے ہواری صحابی ان کو بھی شہید کرتے ہیں پس ان کو خوشخبری سنا عذاب علیم کی یہ تمز ہے عذاب کی خوشخبری کیا ہوتی ہے یہ لوگ ان کے عمال دنیا آخرت میں برباد ہوگئے وہ معلوم انہوں نے برمایہ پہلے تو سرکشی تھی ہی اب بھی سرکشی پر کلے ہوئے دیکھتا نہیں تو ان کو جن کو کتاب کہہ کسا ملا ہے ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتی جاتی ہے تاکہ فیصلہ کرے لیکن پھر جاتی ہے نصیب اس لیے فرمایا کہ لفظ پہیں مانا یا یہ کہ اپنے مفید مطلب باتیں تو لیتے ہی کتاب سے اور جو مرضی کے خلافے ان کو نہیں لیتے اس لیے نصیباں کہا اور کتاب اللہ سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کی کتاب جو توراپ ہے اس کی طرف دی جاتی ہے کہ دیکھو اس میں جو لکھ ہے مانو نہیں مانو اور کتاب اللہ سے قرآن کریم فہیبرو اب بھی عراض کرنے والا ہے یہ کیوں اس لیے کہ انہوں نے کہا لنٹا مصن نارو اللہ ایام مارودان تفصیل پہلے دو بیان کر چکا ہوں میں اور دین کے سلسلے میں ان کو دھوکے میں دالا جو افتراب بانتے ہیں فرمایا کیسے ہوگا جب میں ان کو قیامت کے دن لائیں گے اور ہر نفر کو پورا پورا ملے گا کوئی ظلم نہ ہوگا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا قیسر و قسرہ پر اسلام کا غلبہ ہوگا قیسر یہ روم کا بادشاہ ہے قسرہ ایران کا بادشاہ ہے اس پر یہود نے مذاق اڑایا کہ عرب کے جہنوں پر کیا غلبہ پا چکی ہو اب تم قیسر و قسرہ کی بڑی حکومتوں پر بھی غلبہ پانے کے خواب دیکھ لیے ہو اور اس وقت ان کی پوزیشن ایسی تھی جیسے اس وقت شیطان امریکہ کی اور ابلیس روس کی سمجھ جائی جیسے ان کی قوتیں ہیں ایسے اس وقت قیسر اور قسرہ کی تھی تو اس موقع پر کہا کہ ہم تو خود کچھ بھی نہیں ہیں تو کہہ دے اللہ و مالک الملک اللہ مالک الملک ہے تو دیتا ہے ملک جس کو چاہے چھینتا ہے ملک جس سے چاہے جس کو چاہے تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے تو زلیل کرتا ہے بیدے کل خیر انہا کالا کلی شہن قدی تو رب دے گا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے دیارہ بلیس اب رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں پہلی دلیل یہ ہے دن کو رات میں داخل رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن بڑا ہے رات چھوٹا ہے اور تو زندہ کو مرجے سے نکالتا ہے اس سے حقیقی بھی زندگی اور موت مراد بھی دی گئی ہے اور مان بھی دی گئی ہے حقیقی زندگی جو ہائی ہے مثلا بچہ ہے میت نتفا نتفے سے بچہ پیدا ہوگی ہے اندے سے چوڑا اور مردی کا بچہ پیدا ہوگی ہے اور میت سے مراد کافر ہے اس کافر سے زندگی پیدا ہوتا ہے مسلمان اور جہل سے عالم پیدا ہوتا ہے وَتُفِدُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيْفِ مردی زندہ ہے اس سے انڈا مردہ پیدا ہوتا ہے انسان زندہ ہے اس سے نتفا مردہ پیدا ہوتا ہے پیغمبر ہی نوح علیہ السلام بیتا کنان جیسا مردہ اس سے پیدا ہوتا ہے بعض ایسے عالم ہیں بڑے کافر مولا بڑے عالم ہیں اور بیتیں اجل الناس یہ سب تفسیریں اس کی موضوع ہیں وَتَرْضُكُمَنْ تَشَابْ بِغَيْرِ حِسَابْ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب کافروں کا یہ وطیرہ ہے کتنے باغی ہیں کہ اللہ کے آیتوں کے انکار کرنے والے پیغمبروں کو شہید کرنے والے اور کسی طرح مومنوں کو شہید کرنے والے ان سے دوست ہی نہ بنا جس نے یہ کاروائی کی تو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں نہیں ہے کامیابی اس کو نہیں ہوگی ہاں مگر درو تم ان سے درنا وہ پھر بات جدا ہے اللہ تعالیٰ سے درو اللہ دراتا ہے تمہیں اتنے نفر سے ویلے اللہ المسیح آج یہاں خاشی بات روح المہامی میں کبیر میں بیان القرآن وغیرہ میں کی گئی دردے تین ہیں ایک ہے موبالات کا دوستی کا کافروں کے ساتھ دوستی کسی حالت میں درست نہیں نہ جہود کے ساتھ نہ مسارہ کے ساتھ نہ بطیہ کو پھار کے ساتھ موبالات درست نہیں ہے مدارات درست ہے مدارات کا جمن کہ اگر کوئی کافر آپ کا میمان آ جائے تو اکرام زید کے طور پر اس کی خدمت ہے یا آپ کا افسر ہے وہ افسر حاکم ہے تو اس تلسلے میں خوشخلقی کے ساتھ آپ اس سے پیش آئیں کوئی ہریں یا اس وجہ سے کہ آپ اس کو تبلیر کرتے ہیں تو تبلیر کے سلسلے میں اس کے ساتھ خوشخلقی سے پیش آئیں کوئی ہریں تو مدارات کے معنی خوشخلقی سے پیش آنا اکرام زید حاکم یا اس کی تبلیر دین کے مواسات کے معنی مالی ہمدردی مالی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں جن کو فارد میں مومنوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑی اور ان کے ساتھ نہیں کر سکتے جو مومنوں کے خلاف لڑتے ہیں وہ آسورہ ممتہنہ نکالیں سورہ ممتہنہ کس پارے میں ہے آسائیس میں پارے میں ہے سورہ ممتہنہ یہی سے بات واضح ہو جائے آسائیس میں پارے میں ہے سورہ ممتہنہ دوسرا رکو نکلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلہ ایجلہ بینکم و بین الذین آدھے تو من مغدہ واللہ قدیر واللہ غفور رہے یہ بطور تمہیر اور تبرک کے پڑی مطلب یہاں سے ہمارا چروع ہے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ هَنِ اللَّذِينَ لَمْ جُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُفْرِجُوْكُمْ مِنْ جِعَارِكُمْ اَمْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِتُواْ إِلَيْهِمْ إِلَّا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ جن کو پاک دے تمہارے ساتھ دین کے فلسلے میں لڑائی نہیں کی تمہیں دھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ مالی ہمدردی کرنے میں کوئی حل اِنَّا مَا جَنْحَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ تُمْحِمْ مَنَا کرتا ہے اَمِلَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِعَارِكُمْ وَظَهَرُواْ عَلَىٰ اَخْرَاجِكُمْ تمہارے نکال میں پر ہے دوسرے کی مدد کی انہیں اس سے منا کرتا ہے اَمْ تَوَلُّوْهُمْ کِمْ سے دوستی جوڑو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوْلَاَكُمْ تو اس میں رب تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمائے مالی ہمدرگی کا کہ جو کافر محارب نہیں اس سے کرتا جو اس نے تمہیں دین کے سلسلے میں تم سے لڑائی تھی لڑا اس کے ساتھ مطلب اور ایک وہ تقیہ ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نتساتہ آشارت دین فِي الدقیہ نو حصے دین تقیہ میں ہے نو حصے اور لا دین لمن لا تقیہ تلا جو تقیہ نہ کر اس کا دین ہی ہے اور کہتے ہیں کہ من صلح خلف سنی صلات تقیہ فَقَنَّمَا صلح خلف نبی لا حولہ ولا قوات اللہ باللہ اس تقیہ کے متعلق ہم نے ارشاد و شیعہ میں خاصی مقصود بات حوالہ بات کر دی ہے ارشاد و شیعہ دیت لینا تو اس تقیہ کیسے خطن کوئی دکھر اور جانتے ہیں محفظ سمغات و محفظ واللہ علا پلشین کے فرمایا جس دن پانے دا ہر نفس جو اس نے عمل کیا خیر سے محضن آگے درہ ترکیب سمجھئے ساہم جلالین تو یہ فرماتے ہیں سیوتی رحم اللہ تعالی کہ دو ما عملت من سوئن یہ مبتدہ ہے تودو لو انہ بینہا و بینہو یہ خبر ہے تو عمل کیا برائی کا پسند کرے گا نفس اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان مصافت ہو جو اس کو جملہ مسلمہ بنا کرکے مبتدہ بنا کرکے ہیں جبکہ خورتو بھی اندلوشی خالوشی اور ذمہ شریف وغیرہ رحم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں واو عطب کرکے وہ یومانہ کرتے ہیں جس دن پائے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نفس نے عمل کیا خیر سے اس کو بھی حاضر وما عملت من سو اور جو برا عمل کیا اس کو بھی حاضر آئے تودو لو انہ اس سے جملہ مستان پر کرو پسند کرے گا نفس کے درمیان اور اسو کے درمیان دور کی مصافت ہو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ وَاللَّهُ رُوْكُمِ تو کہہ دے اگر ہوتا محبت کرتے اللہ تعالی سے پس میری پیر بھی کرو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور بخشے گا تم ہی گناہ تمارے اور اللہ تعالی غفور و رحیم تو کہہ دے اطاعت کرو اللہ تعالی کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم پس اگر پھر جائیے پس بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا کفار ہو بے شک اللہ تعالی نے تنہ آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو آلِ ابراہیم کو آلِ عمران کو جہانوالوں جرحالے کے یہ اولادِ باغن کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ سمیعہ علیہ جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب بے شک سوط الاسلام کے سرچینٹر بزار دیکھاں والا جڑ محلہ مسجن مولی عبدالغنی والی گجرانوالا یاد رکھئے ہمارے پاس دنیا کے نام مرکر راہ حضرات کی تلابتیں ممتاز علماء اکرام اور عقابلین دیوبند کی تقریریں مشہور و معروف شہراء اکرام کی نظموں کا گران قدر کرسٹوں کا مرکز سوط الاسلام کے سرچینٹر بزار دیکھاں والا جڑ محلہ مسجن مولی عبدالغنی والی گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں سوط الاسلام کے سرچینٹر گجرانوالا اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں